ہلو گائیز ویلکم ٹو شرازکار اینڈ بائیز تو آج اس ویڈیو میں ہم دو جپانی گارڈیوں کو کمپیرزن کریں گے ہمارے پر جو دو جپانی گارڈی ہیں وہ ایک ہی کمپنی سے ہیں اس کمپنی کا نام بہت ہی مشکل ہے اس کمپنی کا نام دائے ہاستو ہے مجھے مید ہے کہ میں نے نام صحیح بولا ہوگا آگے پتا نہیں آپ لوگ بتاؤ کہ نام صحیح بولیا کہ نہیں ہمارے پر جو اس کمپنی کے دو گارڈی ہیں ان میں سے ہمارے پر جو پہلی گارڈی ہے وہ دائے ہاستو موو ہے اور ہمارے پر جو دوسری گارڈی اس کا نام دائے ہاستو کاسٹ ہے ان دونوں گارڈیوں کے کمپیرزن میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں گارڈیوں پاکستر میں بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہیں ان میں سے جو دائے ہاستو موو ہے وہ جپان میں دائے ہاستو کی سب سے زیادہ بکھنی والی گارڈی ہے ان دونوں گارڈیوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سب سے گزار شکرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کن دو گارڈیوں کے امپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں ان دونوں گارڈیوں کے امپیرزن کا ویڈیو میں سب سے پہلے بنانے کی اوشی کروں گا تو چلی پہلے دہاستو موو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو تین چار ویڈنٹس ملتے ہیں لیکن پاکستان میں اس گارڈی کے زیادہ دو گارڈنٹسی میں امپورٹ کیا جاتے ہیں ایک دہاستو موو اور ایک دہاستو موو کسٹرم ہے تو چلی پہلے اس گارڈی کے ڈیزائن کے بارے میں بات کرتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو کافی پیارہ ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو کافی پیارہ ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو پروجیکٹر لائٹس ملتی ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو پیارہ ملتا ہے تو آپ بات کرتا ہے اس گارڈی کے انجن کے بارے میں اس گارڈی کے اندر آپ کو چھے سو سار سیسی کا انجن ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو سیوٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے کیونکہ اس گارڈی کے اندر آپ کو چھے سو سار سیسی کا انجن ملتا ہے تو اس گارڈی کی فیول مالج بہت اچھی ہے اس گارڈی کی جو فیول مالج کمپنی بتاتی ہے وہ تیس کلومیٹر ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے بات کریں تو یہ گارڈی آپ کو کم سے کم 20 کلومیٹر پار لیٹر دے سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گارڈ کے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچٹس کے بارے میں اس گارڈی کے اندر آپ کو ای بی ایس پریکس ملتی ہیں ای بی ٹی پریکس ملتی ہیں ائر بیگز ملتی ہیں اموبلائزر ملتا ہے ٹریکشن کنٹرول ملتا ہے ویکل سٹیابلٹی کنٹرول ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو پارکنگ سنسر بھی ملتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس گارڈی کچھ حالی ایٹر فیچٹس کے بارے میں اس گارڈی کے اندر آپ کو فائبری سیٹس ملتی ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو پاور وینڈوز ملتی ہیں پاور دور لکس ملتی ہیں پاور سٹیرنگ ملتا ہے اس پاور سٹیرنگ پر آپ کو بٹنگ ملتے ہیں جس کے ذریعے آپ گارڈی کی مختلف چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو ٹیکو میٹر ملتا ہے اس کارڑی کے سپیڈومیٹر کے اندر آپ کو چھوٹا سا ڈسپلی ملتا ہے جس سے ملٹیم فوڈ ڈسپلی کہتے ہیں اس کارڑی کے اندر آپ کو تاسکرین LCD ملتی ہے اس کارڑی کے اندر آپ کو کلائیمیٹ کنٹرول ملتا ہے اس کارڑی کے اندر آپ کو فرنٹ اور بیک پر دونوں صوفا سیٹس ملتی ہیں مطلب فرنٹ پہ بھی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس گرارے کی بیک سیٹ کو آپ فول کر سکتے ہیں اس گرارے کے اندر آپ کو پسٹ آٹ بٹن بھی ملتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گرارے کی پرائس کے بارے میں اس گرارے کی کوئی فیکس پرائس نہیں کیونکہ یہ گراری جپان سے ایپورٹ ہوتی ہے اس گرارے کوئی فیکس پرائس نہیں ہے لیکن اگر آپ اس گرارے کا دوزا سولا ماردل لیں گے تو وہ تقریباً آپ کو بارہ ستیلہ لاکھ کے اندر پڑھ جائے گا تو اب بات کرتے ہیں دائے ہاسٹو کاسٹ کے بارے میں اس کارڈی کے اندر آپ کو تین ویڈنٹس ملتے ہیں ایک دائے ہاسٹو کاسٹ ہے دوسرا دائے ہاسٹو کاسٹ سٹائل ہے اور تیسرا دائے ہاسٹو کاسٹ پورٹ ہے لیکن پاکستان میں اس کارڈی کے زیادہ دو ویڈنٹس ہمپورٹ کیے جاتے ہیں ایک دائے ہاسٹو کاسٹ ہے اور دوسرا دائے ہاسٹو سٹائل ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کارڈی کے ڈزائن کے بارے میں اس کارڈی کے اکسٹریر انٹیئر کا ڈیزائن آپ کو کافی پیارا ملتا ہے اس کارڈی کا ڈیزائن آپ کو کافی سپورٹی ملتا ہے اس کارڈی کے فرنڈ پر آپ کو پروجیکٹر لائٹس ملتی ہیں اور اس کارڈی کے فرنڈ پر آپ کو فوگ لائٹس بھی ملتی ہیں اس کارڈی کے انٹیئر کے اندر آپ کو فائی بیٹ سیٹ ملتی ہیں تو آپ بات کرتا ہے اس کارڈی کے انجنر کے بارے میں اس کارڈی کے اندر آپ کو چھے سو سار سیسی کا انجنر ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو سیوٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے کیونکہ اس گارڈی کے اندر آپ کو چھے سو سار سیسی کا انجن ملتا ہے تو اس گارڈی کی فیول مالج بہت اچھی ہے اس گارڈی کی جو فیول مالج کمپنی بتا دی ہے وہ تیس کلومیٹر ہے لیکن اگر آپ پاک سام کے بات کریں تو یہ گارڈی آپ کو کم سے کم بیس کلومیٹر پار لیٹر دے سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گارڈ کے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچٹس کے بارے میں اس گارڈی کے اندر آپ کو ای بیس پریکس ملتی ہیں ای بیٹی پریکس ملتی ہیں ائر بیگز ملتی ہیں اموبلائزر ملتا ہے ٹریکشن کنٹرول ملتا ہے ویکل سٹیبلٹی کنٹرول ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو پارکنگ سنسر بھی ملتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس گارڈی کچھ حالی ایٹر فیچٹس کے بارے میں اس کارڈی کے اندر آپ کو فائبرک سیٹس ملتی ہیں اس کارڈی کے اندر آپ کو پاور وینڈوز ملتی ہیں پاور دور لکس ملتی ہیں پاور سٹیرنگ ملتا ہے اس پاور سٹیرنگ کے اوپر آپ کو بٹنز ملتی ہیں جس کے ذریعہ آپ گاڑی کی مختلف چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کارڈی کے اندر آپ کو ٹیکو میٹر ملتا ہے اس کارڈی کے سپیڈو میٹر کے اندر آپ کو چھوٹا سا دسپلی ملتا ہے جسے ملٹی ایفو ڈسپلے کہتے ہیں اس گارڈ کے اندر آپ کو ٹس سکرین یا LCD ملتی ہے اس گارڈ کے اندر آپ کو Climate Control ملتا ہے اس گارڈ کے اندر آپ کو Front اور Back پر دونوں Sofa Seats ملتی ہیں مطلب Front پر بھی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس گارڈ کی Back Seats کو آپ فول کر سکتے ہیں اس گارڈ کے اندر آپ کو Push Start button بھی ملتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گارڈ کی پرائز کے بارے میں کیونکہ گاڑی جیپان سے امپورٹ ہوتا ہے تو اس گاڑی کی کوئی فیکس پرائس نہیں ہے لیکن اگر آپ اس گاڑی کا دوزار سولہ مارڈل لیں گے تو وہ آپ کو تقریب میں تیرہ سے چودان لاکھ کے اندر پار جائے گا تو آپ بات کرتے ہیں میرے پیننگ کے بارے میں کہ میں ان دونوں گاڑی میں سے آپ کو کون سی گاڑی پریفر کرتا ہوں تو یہ بات آپ لوگوں پر دبینڈ کر دے گا آپ کو کس طرح کی گاڑی پسند ہے اگر آپ ایک سپورٹی لک والی گاڑی کو پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو دائے ہاستو کاس پریفر کرتا ہوں لیکن اگر آپ کا ڈیزائن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے اور وہ گاڑی کام پر ٹرول کھائے تو میں آپ کو دائے ہاستو مو پریفر کرتا ہوں دائے ہاستو مو پریفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کم قیمت میں مل جائے گی اور یہ پاکستان میں کافی زیادہ امپورٹ کی جاتی ہے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اوکے اللہ حافظ